بہت بنیادی نویت اختیار کر گئی اس کے بغیر محافل نہیں ہوتی وہ ہے حاضرین کے جذبات سے کھیلنا اس کو سب سے سادہ لفظ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جذبات سے کھیلنا نات خان محفل میں آتے ہیں نقیب محفل میں آتے ہیں سجی سجائی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں سٹیج پہ ہار ڈالے جاتے ہیں عزت و تقریم کے ساتھ وہ لوگ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جو آتا ہے سنا خان آتا ہے وہ بھی ان کے جذبات سے کھیلتا ہے کوئی خطیب آتا ہے وہ بھی ان کے جذبات سے کھیلتا ہے کوئی نقیب آتا ہے تو وہ بھی ان کے جذبات سے کھیلتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے دائیں بائیں دیکھیں کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے یہ جملے بھی بولے جاتے ہیں محفل میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم محفل میں کیا کرنے جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ جو وہاں سے ہماری عقیدت میں محبت میں حضور کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں اہلِ بہتِ اتھار کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں اور وہ ہاتھ کوئی نہیں اٹھانا چاہتا یا نہیں اٹھا سکتا یا وہ کسی بھی وجہ سے نہیں تو جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ نہ اٹھائے جس کے بازو جو ہیں وہ نہیں اٹھ سکتے وہ نہ اٹھائے یا اس طرح کے ایسے ایسے جملے جو یہاں میں بیان بھی نہیں کر سکتا جو بیان کیا جاتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں اگر ہم سیکھ رہے ہیں اور ان ورکشاپس کا اتمام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ایسے جملوں سے گریز کرنا ان کی عزت کریں جو ساری رات بیٹھ کے آپ کو سنتے ہیں ہر بندے کو سنتے ہیں ناد خان پڑتا ہے اپنی پڑھی اور وہ چلا گیا خطیب صاحب بھی آئے وہ بھی چلے گئے نقیب بھی آئے اور آج کل تو نقابتیں بھی دو دو تین تین بھی ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چلا ہوا ہے تو وہ بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایک تدائی نقابت الگ ہوتی ہے اور درمیانی نقابت الگ ہوتی ہے اور پھر جو عالی نقابت ہے وہ الگ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کو سننے کے لیے بیٹھیں آپ ان کے جذبات کو مت اس قدر ان کو برانگیختہ کیجئے کہ وہ ویسے ہی حال ہو جائے جیسے اس وقت پاکستانی قوم کا ہوا ہوئے جو تنگ آگئی ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے آپ پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں کہ بھائی کون یزیدی بیٹھا ہوا ہے یہاں کون یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا نہیں ہے یا کون کلمہ گو یا نہیں بیٹھا ہوا جس کو بار بار آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں میرا یہ خیال ہے کہ گریز کرنے کی ضرورت ہے آپ محبت کرتے ہیں آپ نے کہا ہے تو کچھ ایسی باتیں جو میرے دل میں ہیں اور اس لیے ہیں کہ میں نے اصل میں یہ تین چار دور دیکھے ہیں بزرگوں کا بھی ان کے بعد والوں کا بھی نوجوانوں کا بھی اور اب آگے بچوں کا بھی تو یہ اللہ کے فضل سے ہم اس وقت بچے تھے جب بڑے بزرگ تھے اور اس کے بعد جو بڑے لوگ تھے اس وقت ہم نوجوان تھے اب بزرگ ہو گئے اور ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرف چل رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اپنے بچوں کو جو کم از کم آپ سے سیکھ رہے ہیں وہ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں اور محفل میں آنے والے لوگوں کی تقریم کریں ان کو عزت دیں ان کو عزت دلائیں وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہیں جو ساری رات بیٹھ گئے آپ کو سنتے ہیں آپ کی میں چھوٹے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بتہذیبی بھی برداشت کرتے ہیں چھوٹے لفظوں میں کہہ رہا ہوں ورنہ آپ جو کچھ ان کو ہمارے نقابات کہتے ہیں اور جس طرح سے ان کو مجبور کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کو ذہنی ٹورچر کرتے ہیں محفل میں سارے ملکے سناخان نقابہ اور خطابہ اس لئے ان کی عزت اور تقریم اس کو بحال کیجئے نئے جو زمانہ ہے اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو ضرور سامنے رکھنا ہے